جا رہا ہے کہ آپ فرض کریں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں لیکن وہ انسان اس چیز جو رزق ہے یا جو مال ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں برائی کے راستوں میں استعمال کر رہا ہے یا پھر ایسے انسان کو آپ دے رہے ہیں جو آپ کو نہیں بھی معلوم تو وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھ رہے ہیں جیسے مسلمان نہیں ہیں وہ تو ان سب چیزوں سے آپ کو رکنا چاہیے اور یہ صرف جو آپ روکنے ہیں اگر اپنا ہاتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے روکنے ہیں اس کا کوئی آپ کا اپنا مقصد نہیں ہے اب اس حدیث میں جو بتائے گئے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم چار حصولوں کو سامنے رکھ کر اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ موشے میں ہمیں ایک اچھا مقام ملے گا موشے میں سخون بھی ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان و کمل کر لیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی آپ کو حدیث نمبر سات پر چلتے ہیں لئیسا منا ملم یرحم صغیرنا ولم یعقیر کبیرنا لئیسا نہیں منا ہم میں سے نون زبرالفنا ہم کے لئے ہوتا ہے منا ہم میں سے یہ جو لفظ ہے نم منا اس میں من نون علفنا دونوں کو ملا کر تو نون پر تشرید کر دیئے انہوں نے کیونکہ آپ دیکھیں اگر صرف من لکھا ہوتا پھر نا لکھا تو وہ اس طرح سے خوبصورتی نابر قرار رہ سکتی جس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر من نا کر دیئے گئے من مطلب سے نون علفنا ہم میں سے مل ملم نہیں مل جو جر لم نہیں ہے جر ہم رحم کرتا صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو نون علفنا جیسے کہ میں نے بتایا ہم کو کہتے ہیں ہمارے چھوٹوں پر ولم اور نہیں لم اور لا دونوں نہیں کے لئے یوز ہوتے ہیں ولم اور نہیں یعقیر عزت کرتا یا احترام کرتا اکیر یو اکیر کا مطلب ہے عزت کرتا کبیرانا ہمارے بڑوں کی کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور نون علفنا کا ہوتا ہے ہم جیسے ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ اسی طرح ہیں کبیرانا بڑا بڑوں نون علفنا ہم سے بڑوں یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے تشریف انسان کو شف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے غفور الرحیم ہے تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کول و فیل سے ان کا اظہار بھی کرے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لئے انسان عدل کرے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کی خطاوں اور کلتیوں سے درگزر کرے رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خاص طور پر اس صفتے رحمت پر زور دیا گیا ہے رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بھی لموم بڑے عزت و تقریم کے حقدار ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے یعنی انصاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں اور خطاوں کو معاف کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی زندگی میں سرکسکون برقرار رہے گا دوسرا یہ آپ کے رشتے کمزور نہیں ہوں گے جب آپ کسی کی کوئی غلطی دیکھ درگزر کر دیں گے اگنور کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں تو وہ اس کو یہ بات جیسے کیسے پتہ چاہلی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے دیکھ لیا ہے یا فلاں بندے کو میری زباد کے بارے میں پتہ ہے تو کیا ہوگا کہ جب آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے درگزر کر دیں گے اس کے دل میں آپ کے لئے مزید عزت پیدا ہوگی اب یہاں پہ ہمیں یہ بتا جائے کہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کے سب سے غالب صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ شفقت اور محبت سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنا ہے اور رحم کرنا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آ رہے ہیں رحم کی جو حقدار ہے وہ ہمیشہ سے بچے ہوا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بچے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے لک آفٹر نہیں کر سکتے ان کو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہے کہ جب ہمیں لگے یا جب ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کی مسئلہ ہے ان کو یا کوئی بات ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں تو بجائے اس چیز کے کہ ہم ان کو ڈانٹنا شروع کر دی یا اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں وہ تو ہمیں چاہئے کہ ہم ان کو دلوں میں آپ کے لئے عزت ہمیشہ سے برقرار رہے گی اور بلہ موم بڑے عزت و تقریم کے حق دار ہوتے ہیں یعنی جو بڑے ہیں ہمارے وہ ہمیشہ سے ہی کیا ہے کہ عزت کے حق دار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگیاں ہمارے پیچھے لٹائی بھی ہوتی ہیں اس طرح سے کہ وہ ساری زندگی محنت پر دل سے آپ اپنے والد صاحب کو لے لیں وہ آپ کے لئے کمارے ہیں آپ کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو پڑھا لکھا رہے ہیں اچھی تربیت دے رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ وہ ایک ٹائم سے لے کر کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بلکل بڑھا پر ایک عمر کو پوائنٹی ہیں تو وہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکی ہوتے ہیں دیماغ کی طور پر کمزور ہو چکی ہوتے ہیں اور اس ٹائم پر وہ ان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ بلکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر زدی پان بھی آ جاتا ہے ان کے اندر کمزوری بھی آ جاتی ہے جس طرح بچہ ہوتے بلکل وہ چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ اپنے کام کرنے کے قابل اس طرح سے نہیں رہتے تو اسی لیے سرہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ تمہارے والدین جب بڑھے ہو جائیں تو تم ان کے سامنے افتاک مت کرو تو یہ یہ ہے کہ تمام بزرگوں جتنے بھی بزرگ ہیں دادا نانا جو بھی ہیں یا ایون کہ آپ کو کوئی رستے سے بھی آپ گزریں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ ضعیف بزرگ ہے کوئی بھی تو آپ اس کی حل جس طرح سے اس ٹائم پہ بنتی ہے آپ اس کو کرتے ہیں عزت کرنا ہمارا فرزر جیسے کہ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے وہ اگر کہیں جا رہے ہیں وہ اس کو ساتھ اپنے بٹھا لیں گے پھر اس طرح سے کہ کوئی محفیل ہے یا کچھ اس طرح سے کوئی چیز تقسیم کی جا رہے تو سب سے پہلے بچوں کو دیں گے پھر وہ کیا ہے کہ سلام کرنے میں بچوں سے پہل کرتے تھے پھر موسم کا نیا پھال آتا تھا تو سب سے پہلے وہ حاضرین میں جتنے بھی لوگ شامیت میں سب سے پہلے بچوں کو دیا کرتے تھے یہ ایک بار کا بہت مشہور واقعہ تمام لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازے حسن سے محبت کر رہے تھے پیار کر رہے تھے تو ایک آدمی گزرا وہاں سے تو اس نے کہا میرے تو دس پچے ہیں میں نے تو کبھی اس طرح سے پیار نہیں کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم اور محبت اٹھا دیا ہے تو پھر میں کیا کروں یعنی جو کسی پر رحم نہیں کرے گا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ پیار محبت سے پیش ہیں اور جب جب ان کو ہمارے زدود پڑے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کا ساتھ میں اور جب اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو بجائے جائے کہ ڈانٹنا شروع کر دیں اس طرح سے بچے کے دل سے آپ کے لئے وہ عزت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور بڑوں کی عزت ہمیشہ یہی ہے کہ آپ ان کی عزت کریں آپ ان کو جس طرح سے وہ آپ کو بچپن سے صرف کرتے چلے آئیں آپ ان کو کریں اور آپ ہمیشہ ہم کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اسی لئے بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا اور شفقت سے محروم کرنا ہے یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائیں اس طرح سے نہیں کرواتے ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے اور ان کو جسمانی ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشکل کے کاموں میں لگا دی جاتا ہے یعنی یہ ہے کہ لوگ ان کو کاموں پر لگا دیتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کروانا شروع کر دیتی ہیں جس سے یہ ہے کہ ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ آمدنی آتی رہے تو انتہائی غلط ہے یہ اور اس سے ایک بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی سزا بہت بڑی ہے ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی جو ہے نا پسند نہیں ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرح سے وحید اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناظر تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض برا کریں یعنی یہ ہے کہ جو اس بچے کا حقوق ہیں آپ اس کو دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی کام پر لگا دیتے ہیں کہ اس کو داری کوشن کچھ آمدنی آتی رہے یہ انتہائی غلط بات ہے اب اس حدیث کا جو امری زندگی سے تعلق ہے بہت ہی common ہے سب کوئی معلوم ہے کہ بچوں سے محبت کرنا پیار سے پیش آنا اپنے انگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون رہے گھر میں سکون رہے تو ہمیں یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت اور پیار سے پیش آئیں ان کو غلط بات پر ہر ٹائم ڈانٹنے سے بہتر ہی ہے کہ ہم ان کو سمجھا دیں اور اپنے بڑوں کا حنوشہ سے احترام کریں جب ہم کسی بڑے کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارے بزرگ بھی ہم سے خوش ہوں گے جو دونوں حدیث میں نے آپ کو پڑھائی ہے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے لفظی معنی جو میں نے جس طرح سے بتایا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا جو پوائنٹس میں نے بتایا ہے وہ مین مین پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ